موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بیحسان الی یوم الدین اما بعد محترم بھائیوں اور بہنوں حدیث کی مشہور کتاب مشکات المصابیح لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس پروگرام کے ذریعے سے ہم نے کوشش کی کہ مشکات المصابیح میں مختلف ابواب کے تحت جو احادیث بیان کی گئی ہیں ان کی تفصیل آپ کے سامنے ترتیب کے ساتھ بیان کی جائے کیونکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی روشنی میں اگر ہم اپنے آمال اپنے معاملات اپنے اخلاقیات کو درست کریں تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی کامیابی اور نجات ہو سکتی ہے اس سے پہلے وضو کے سلسلے میں بہت تفصیل کے ساتھ وضو کے چیپٹر کے حوالے سے بہت سی باتیں بتائی گئیں اور اس میں جو زمناً کچھ چیزیں باقی رہ گئی تھیں ایک تو یہ ہے کہ مسح کا مسئلہ کہ اگر آدمی پگڑی امامہ پہنا ہوا ہو سر پر تو وہ وضو کرتے وقت کیا کرے اصل میں عموماً امامہ پگڑی وغیرہ جو لوگ بانتے ہیں مختلف انداز اور طریقوں کا ہوتا ہے بعض جگہ بہت ہلکا پھلکا ہوتا ہے اور بعض جگہ بہت بھاری بھرکم ہوتا ہے اور جو بھاری بھرکم جو مشکل کے ساتھ لپیٹا جاتا ہے اگر اس کو بار بار اتارنے کی ضرورت پیش آئے تو دوبارہ باننے میں بڑی دقت ہوتی ہے تو شریعت نے اس کے لیے بڑی آسانی رکھی ہے اور آسانی یہ ہے کہ مسا کرتے ہوئے اگلے چند بال اس کے کچھ ہو جائیں اور اس کے بعد پگڑی کے اوپر سے ہی وہ مسا کر لے تو یہ کافی ہے اس کے لیے یعنی چند بال اس پر ہاتھ اپنا جیلا کر کے انگلیاں وہ کر لے اور اس کے بعد پھر پوری پگڑی سے اوپر سے ہاتھ گھما لے تو بھی یہ کافی ہے پگڑی پوری اتارنے کی امامہ اتارنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے کہ دوبارہ پھر سے وہ شملہ باندے اور پھر سے وہ ساری ترتیب دے اور اسی طرح سے پاؤں میں جو جرابیں وغیر آدمی پہنتا ہے اس کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اس کے اوپر آپ مسا کر سکتے ہیں دیکھئے اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضوح کیا تو آپ نے اپنی پیشانی سے جیسے مسا کا طریقہ ہے شروع کیا اور پھر اس اپنے امامے کے اوپر سے وعلی العمامہ وعلی الخفہین اور جو آپ نے خفہین پہن رکھے تھے مگر اس خفہین یا جرابوں سے پہلے اسلامی مزاج کو آپ اور ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے اسلام کا مزاج آسانی اور سہولت پر ہے تنگی اور پریشانی میں نہیں رکھا گیا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر کہ اللہ تعالیٰ نے دین تمہارے لئے آسان بنایا ہے تنگی اور مشکل کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے اور اسی طرح سے الدین یسرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دین آسان ہے تم بھی اس کو آسان رہنے دو تو یہ وضوح کی اندر جو سہولتیں رکھی گئی ہیں اسی آسانی کی خاطر اسی یسر کی خاطر جو دین اور شریعت کا ایک حصہ ہیں اب دیکھئے کہ اس کے فوائد کیا ہیں مسا کرنے کا جو مسئلہ ہے اپنے جرابوں پر اس میں جو حکمتیں سامنے آتی ہیں ان حکمتوں کو سمجھنے سے پہلے اسلام کے مزاج کو سمجھئے کہ اسلام ایک آفاقی دین ہے یونیورسل دین ہے اسلام کسی مخصوص دیہات اور قریے کا دین نہیں ہے کہ آپ صرف ایسے مسائل بیان کریں یا ایسی اس کی تعبیر کریں جو کسی دیہات یا قریے یا گاؤں کے رہنے والے کے لیے تو بہت قابل قبول ہو اور دوسروں کے لیے اس میں تنگی اور مشکل ہو ایسا نہیں ہے دین سب کے لیے ہے اور جب سب کے لیے ہے تو اس کے اندر اتنی لچک اور فلیکسیبلیٹی ہونی چاہیے کہ تمام لوگ آسانی کے ساتھ اس پر عمل کر سکیں اسی سے یہ مسا کا مسئلہ بھی سمجھا جا سکتا ہے آپ کہیں پبلک جگہ پر جائیں اور وضو کرنے کی ضرورت پیش آئے تو وضو میں سب سے مشکل جو کام ہوتا ہے پبلک مقامات پر وہ پاؤں دھونے کا مسئلہ ہے پبلک جگہ پر آپ گئے وہاں سنک لگا ہوا ہے اور اس سنک میں آپ پاؤں اٹھا کر دھونا چاہیں تو وہ آسان نہیں ہوتا خود آپ کے لیے بھی آسان نہیں ہے کہ پاؤں اتنی اونچائی پر اٹھائیں اور اس کو دھونے کی کوشش کریں اور ساتھ میں جو ٹھہرے ہوئے ہیں اور خاص طور پر ایسے علاقوں میں جہاں مل جل کر مسلمان اور غیر مسلم رہتے ہیں تو آپ کے ساتھ رائٹ اور لیفٹ پر غیر مسلم ٹھہرا ہوا ہو تو آپ سوچئے کہ وہ کیا سوچ رہا ہوگا آپ کے بارے میں اور کبھی اور بعض علاقوں میں تو اس کو گوارہ بھی نہیں کیا جاتا اس کو پسند نہیں کیا جاتا کہ پبلک جگہوں پر آپ اس طرح سے پاؤں اٹھا کر دھوئیں جہاں وہ ہاتھ دھونے کے لیے ٹھہرے ہوئے ہوں اور اس کی وجہ سے بعض علاقوں میں بہت زیادہ ناراضگی بھی ہو سکتی ہے تلخیاں بھی ہو سکتی ہیں ایسے ہی بعض علاقوں میں جو لوگ کام کرنے والے ہیں آفیسوں میں فیکٹریز کارخانوں میں ان کے لیے بھی وضو کرنے میں ساری سہولتیں ہیں کیونکہ سینک رکھا ہوا ہے تو وہاں پر تو آپ موہ ہاتھ دھوئیں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن مسئلہ صرف دشوار پاؤں دھونے کے مسئلے میں وہاں بھی پیش آتا ہے یہ میں بات کر رہا ہوں یہاں کے شہری زندگی سے متعلق بھی اور بہت سارے مغربی ممالک کے اندر جو طریقہ رائج ہے جن مشکلات سے لوگوں کو گزرنا ہوتا ہے میں ان کی مثال آپ کو دے رہا ہوں تو ایسی صورت میں کیا کریں کیا نماز چھوڑ دیں کیونکہ آپ وضو ہی نہیں کر رہے ہیں یا پھر نماز پڑھیں لیکن وضو میں جو شریعت نے اجازت دی گنجائش رکھی ہے اس گنجائش سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے مطابق وضو کر لیں تو وضو بھی ہو جائے گا آپ کی نماز بھی بروقت ادا ہو جائے گی یعنی اسلام کی دی ہوئی اجازت سے فائدہ اٹھایا جائے ہر جگہ اس کے فائدے ہی فائدے ہیں ہر جگہ اس کے اندر حکمت ہے خیر اور برکت ہے اب آئیے مسئلے کی طرف کہ آدمی پاؤں میں جو بھی جراب وغیرہ پہنتا ہے ساکس آپ اس پر مسا کر سکتے ہیں چاہے وہ غون کے ہوں چاہے کارٹن کے ہوں چاہے لیدر کے ہوں جو نارمل حالات میں پاؤں میں پہنے جانے والے پائتابے ساکس یا جرابیں جس کو آپ کہتے ہیں اس پر آپ مسا کر سکتے ہیں شریعت میں اس کی مکمل گنجائش موجود ہے حدیث کے اندر جو الفاظ استعمال کیے گئے جو پاؤں میں آدمی پہنتا ہے امومن الموقین الجوربین الخفین انعالین یہ چار بڑے مشہور الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان میں سے ایک جو جوتے وغیرہ ہیں اور ایک جو لیدر کے ہیں اور ایک جو کسی دوسرے میٹیریل کے بھی ہو سکتے ہیں ان سب پر آپ کر سکتے ہیں مسا اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک موقع پر حضرت انس رضی اللہ عنہ جو خادم خاص تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے اسی طرح مسا کیا جو کہ کارٹن کے ساکس تھے جو اس زمانے کے لحاظ سے بنے ہوئے تھے تو کسی کو تعجب ہوا تو انہوں نے وہاں پر اس کی وضاحت کی یہ بالکل درست اور حق ہے اس لیے میں نے اس طرح سے کیا ہے ایک صحابی کا عمل ہمارے لیے بہت کافی ہونا چاہیے بہت سارے لوگ خفین کا معنی جوربین کا معنی لغت میں کیا ہے عربی ڈکشنری کیا کہہ رہی ہے اس کو تو کھنگال رہے ہیں اور صحابی رسول جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت کی آفتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ وہ اس کی تشریح کر رہے ہیں تو آپ اس کو دوسرے درجے پر رکھے ہوئے ہیں یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے شریعت کو سمجھنے کے لیے قرآن و سنت کی جو تشریح اور تفسیر ہے بہترین ذریعہ اس کا خود صحابہ کرام ہے کیونکہ صحابہ کرام براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹوڈنٹس تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے وہ فیض اٹھا رہے تھے دین کے مزاج کو بعد میں آنے والوں سے بہت زیادہ وہ بہتر سمجھتے ہیں اور تقوی اور پرہزگاری بعد میں آنے والوں کے مقابلے میں ان میں بہت زیادہ تھی عمومی حیثیت سے وہ زیادہ متقی عمومی حیثیت سے شریع اعتبار سے وہ زیادہ پرفیٹ اور عمل کرنے کا جذبہ اور شوق ان کے اندر بہت زیادہ لیکن بعض اوقات بعض لوگ مختلف تعویلات ایکسکیوزز کا سہارا لے کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی دوسرے درجے پر رکھتے ہیں پہلے آپ تلاش کر رہے ہیں کہ اس میں لغت میں کیا لکھا ہوا ہے ڈکشنری میں اس کا کیا معنی ہے فلان جگہ کیا معنی ہے وغیرہ وغیرہ اور پھر اس کے بعد بعض لوگوں نے جرابوں کی نویت کوالٹیز ساکسس کی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے کون سے میٹیریل کے بنے ہوئے ہونا چاہیے اس میں بعض لوگوں نے اپنی اپنی خود اجتہادی باتیں کی ہیں یہ ان کی اپنی سمجھ ہے ہم ان کے لیے دعائے خیر کریں گے لیکن ہم پابن نہیں ہیں کہ ان کی سمجھ کو قرآن و سنت کی طرح خبول کریں یہ سمجھ ان کی اپنی ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ صرف وہ ساکس جو لیدر کے بنے ہوئے ہوں اس کی وہی آپ اس پر کریں دوسرے پر نہیں کچھ نے کہا کہ اتنے ٹھیک اور موٹے ہوں کہ اس کے ذریعے سے آپ کافی دور تک چل سکتے ہوں یہ سب لوگوں کی اپنی فہم ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے مگر دین کے مزاج کو سامنے رکھا جائے تو یہ غیر ضروری تکلفانہ تعویلات دکھائی دیتی ہیں اس میں سمپل مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ نارمل حالات میں بطور ساکس اور جراب کے پاؤں میں پہنتے ہیں اس پر آپ مسا کر سکتے ہیں وہی دین کے مزاج اور طبیعت کے قریب وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے قریب اور وہی صحابہ کرام کا جو بتایا ہوا طریقہ ہے اس سے قریب ترین چیز ہے جب شریعت میں کوئی شرط نہیں رکھی گئی تو ہم اور آپ کیوں خامقہ شرطیں رکھ کر آسانی جو پیدا کی گئی ہے اس کو مسئلہ اور تنگی میں تبدیل کریں اور یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس میں عموماً جو مشہور علماء اور فقاہاں ہیں ان میں کوئی بہت بڑا اختلاف بھی نہیں ہے کیونکہ یہ سہولت کے لیے رکھا گیا اور اس سہولت کو باقی رہنے دیجئے کیونکہ بہت سارے علاقوں میں جیسے ہم نے کہا کہ وضو کرنا مشکل نہیں ہے پاؤنڈ ہونا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اسی تکلف اور تردد کی وجہ سے نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ وضو نہیں تو نماز کیسے اور وضو کرنا ہو تو یہ پرابلم ہے ہمارا بہت سارے مغربی معالک میں ائرپورٹ پر اسٹیشن میں کئی جگہ آپ کو اس کا تجربہ ہوا ہوگا کہ وہاں پاؤنڈ ہونے میں کتنی دقت پیش آتی ہے پھر اس کے بعد آپ کے شوز پہنے ہوئے ہوں اور ساکھ سفاہوں اتار کر پاؤنڈ ہونے کی آپ کوشش کریں پھر اس کے بعد کیا ہوگا آپ کا پاؤن ساف سترا رہے گا نیچے وہیں پر پاؤن رکھیں گے گیلا پھر اس کے بعد وہ صفائی اور طہارت کا جو تصور ہے وہ کیا ہوگا بعض لوگ تو ہوائی جہاز کے اندر یہ حرکت کرتے ہیں اور بار بار ان کو اس کی طرف متنبع کیا جاتا ہے توجہ دلائی جاتی ہے کہ آپ اس طرح سے جو ہے سارے علاقے کو اس کے نیچے کا جو حصہ ہے وہ سب کو گیلا کر رہے ہیں اور سب کے لیے تکلیف اور تشویش کا باعث بن رہی ہے آپ کی یہ حرکت میں بتا یہ رہا ہوں کہ شریعت نے جو اجازت دی ہے ہم خام و خاہ تنگی پیدا کر کے کیوں الجھن میں ڈالیں اپنے آپ کو جرابوں پر مساء کر سکتے ہیں ضرورت ہو فرض نہیں ہے کہ جرابوں پر کریں واجب نہیں ہے کہ لازمان آپ ساکس پر مساء کریں کرنا جائز ہے حضب ضرورت اب یہ آپ کو خود تیہ کرنا چاہیے اگر کہیں پر آپ نارمل حالات میں پاؤنڈ ہو سکتے ہیں تو دھوئیے اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے نہ کوئی اس پر اسرار ہے صرف یہ کہ اللہ کی دی ہوئی جو سہولت ہے جہاں ضرورت ہے کیا فائدہ اٹھانا چاہیے یا نہیں اٹھانا چاہیے اب اس کی لیمٹ کیا ہے کہ دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی شرط رکھی اس کے مساء کے سلسلے میں کہ جب آدمی پہلی بار ساکس پہن رہا ہو صبح صویر مثال کی طور پر آپ وضوح کر لیجئے پاؤنڈ ہو لیجئے اور اس کے بعد جب ساکس پہن لیں گے تو پھر اس پر مساء جتنی مرتبہ بھی آپ وضوح کریں گے کیا جا سکتا ہے مقیم کے لیے جو اپنے علاقے میں ہیں اس کے لیے ایک دن اور جو مسافر ہے اس کے لیے تین دن تک اس کی گنجائش رکھی گئی ہے دیکھئے حدیث میں ابن ماجہ اور دار قتنی کی یہ روایت ہے کہ اگر آدمی پاک صاف یعنی اپنے پاؤں کو دھو کر وضوح کے بعد وہ موزے پہن لے جرابیں پہن لے تو اس پر وہ مساء کر سکتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل خود کیا بنفس نفیس رأیتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی الخفین علی ظاہریہما کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں کے اوپر جو مساء کیا اپنے جرابوں کے اوپر اوپری حصے پر تو یہ نبی کا عمل بھی ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خود طریقہ بھی بتا دیا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثتہ ایام وَلَيَالِهِنَّ لِلْمُسَافِرَ تین دن اور تین راتیں مکمل یہ مسافر کے لیے اور وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمُ ایک دن اور ایک رات جو اپنے علاقے میں ہیں مقیم اور یہ ہے بھی صحیح مسلم کی صحیح حدیث اثنٹیک حدیث اس کے اندر جو ٹیم لیمٹ بتائی گئی کہ آدمی جب وضو کر کے پاؤں وغیرہ دھولے اس کے بعد جرابیں پہن لے تو پھر چوبیس گھنٹے میں جتنی بار بھی اس کو وضو کرنا پڑے تو وہ چاہے تو مساک کر سکتا ہے اور مسافر ہو تین دن تین رات مگر اس میں یہ شرط ہے کہ آپ جرابیں پھر اتاریں گے نہیں کیونکہ آپ مساک کر کے جرابیں اتار کے رکھ دیں گے تو پھر اس حالت میں آپ نماز نہیں پڑھ سکیں گے پھر آپ کو پاؤں دھونے پڑیں گے باقیدہ وضو کر کے کیونکہ جرابوں کے ساتھ جب آپ باقی رہیں گے جرابیں پہنے رہیں گے پھر یہ حکم ہے مساک کر کے جرابیں اتار دیں باہر تو پھر آپ کو پاؤں دھونے پڑے گا یا پورا وضو کرنا پڑے گا اور اسی طرح سے جرابوں ہی کے مسئے کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک دلچسپ بات بھی کی ایک تو مزاج شریعت کو سمجھیے اور دوسرے مسئلے کو کہ صحابہ کرام بھی کیا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ جو صحابہ تھے ان کے سوچنے کا انداز کیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کہا کہ کہ اگر دین ہماری اقل پر رکھا ہوا ہوتا کہ ہم اپنی سمجھ کے مطابق فیصلے کریں جیسے لوگ کہتے ہیں میری سمجھ میری رائے اور میری سمجھ کے مطابق یہ ہے ایسا نہیں تھا صحابہ اکرام کا انداز اگر اپنی سمجھ کے مطابق اور سننہ تھا ان کا انداز کہ شریعت کے حکم کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم کے مطابق یہ کام اس طرح سے کرنا چاہیے یعنی شریعت کو آگے اقل کو اس کے پیچھے رکھا کرتے تھے یہی کامیاب ہونے کی نشانی ہے اور اگر الٹا کر دیں آپ کہ اپنی اقل کو آگے شریعت کو پیچھے کریں گے کہ میری اقل میں کوئی بات آئے گی تو میں کروں گا ورنہ نہیں تو پھر دین اور شریعت آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا آگدمی یہ کہے کہ وضو کی حکمت مجھے سمجھ میں آئے گی تو میں وضو کروں گا نماز کا فائدہ سمجھ میں آئے گا تو میں نماز پڑھوں گا زکاة کا فائدہ مجھے سمجھ میں آئے گا تو زکاة دوں گا ورنہ نہیں دوں گا تو دین کہاں بات ہی رہے گا ہر جگہ پھر یہی بات ہوگی اور پھر آپ کی اقل جہاں تک پہنچے ضروری نہیں کہ دوسرا آدمی بھی اسی فیصلے پر پہنچے آپ کی ایک رائے ہو سکتی ہے میری رائے اس سے مختلف بھی ہو سکتی ہے تو پھر اس طرح سے ایک گھر میں اگر چار بیٹے ہوں تو چاروں کی رائے الگ الگ ہوگی دین کے بارے میں کوئی کہے گا کہ میری اقل کے مطابق نماز کی ضرورتی نہیں ہے کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا تو ایک گھر کے چار بچوں میں بھی نماز جیسی بنیادی چیز پر بھی اتفاق نہیں ہو سکتا اگر ہم اقل کو آگے شریعت کو پیچھے کریں کرنا کیا چاہیے شریعت کو آگے کریں یہ میٹ شور کریں کہ یہ شریعت ہے یا نہیں ہے اس کی اجازت ہے پہلے یہ معلوم کر لیں کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے یہ حدیث صحیح ہے اگر شریعت کے ذریعے سے کنفارم ہو گیا پھر آپ کی اقل کو اس کا فائدہ معلوم ہو یا نہ ہو اس پر عمل کرنے کہ میں اور آپ سب پابند ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مساء کے بارے میں کہ اگر شریعت ہمارے مزاج اور اقل کے مطابق ہو تو میری رائے کے مطابق تو یہ ہوتا کہ مساء جرابوں کے نیچے کرنا زیادہ بہتر میں قرار دیتا یعنی مساء اوپر سے کرتے ہیں صحابی رسول حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری اقل پر چھوڑا جائے تو میری اقل کہتی ہے نیچے کیونکہ جب آدمی چلتا ہے تو ڈسٹ وغیرہ زیادہ تر نیچے لگتی ہے لہٰذا اس کو مساء کر کے صاف کرنا چاہیے مگر انہوں نے کیا نکتہ بیان کیا اس نکتے پر غور کیجئے حضرت علی فرماتے ہیں میں کیوں یہ نہیں کرتا وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّئِهِ ابو دعوت کی احدیث ہے لیکن میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھا ہے کہ آپ نے مساجو کیا اوپر کے حصے پر اس لیے یہی مسئلہ ہوگا اور مجھے بھی کرنا پڑے گا ایسے ہی میں کروں گا چاہے میری ذاتی رائے کچھ بھی ہو ذاتی سمجھ کچھ بھی ہو اس میں کئی نکتے سمجھ میں آتے ہیں ایک نکتہ یہ ہے کہ حضرت علی کی گواہی رضی اللہ عنہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مساء کرتے ہوئے دیکھا تو مساء کا مسئلہ بھی کلیر ہو گیا کہ مساء کرنا بھی سننا تھے ضرورت کے مطابق دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یا کیا کوئی کام اسی طرح سے کرنا چاہیے چاہے آپ کی ذاتی سمجھ کچھ بھی ہو تیسری چیز یہ ہے کہ صحابہ کرام اپنی سمجھ اور اپنا جو فہم ہے اس کو آگے نہیں رکھا کرتے تھے اسی لیے وہ راہ راست پر تھے میراج کے واقعے میں بھی ایک نکتہ جو ذہن میں رکھیے سفر میراج کے بعد مشرقین اور صحابہ میں جو فرق سام میں آیا مشرقین عرب نے اعتراض کیا اسی عقل کو سام میں رکھ کر انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی اس کی ایکسپلینیشن فرمائی ہے جو نشانیاں بتائیں زمینی سفر کی وہ ساری سمجھ میں آتی ہیں بلکل درست اور صحیح پرفیکٹ ہیں اس میں کوئی شک و شبہ اشکال والی بات نہیں ہے سمجھ میں آ رہی ہے مگر اب یہ دیکھئے مگر اگر میں آگئی بات اف اور بٹ کہ انہوں نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں کہ ایک آدمی رات کے ایک حصے میں اتنا طویل سفر کر کے جائے واپس آئے ہماری عقل نہیں مان رہی ہے نشانیاں درست جو آپ علامتیں بتا رہے ہیں وہ بھی صحیح مگر ہماری عقل نہیں مانتی کہ اتنا سفر ایک رات میں کیسے ہوا تو عقل کو آگے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکسپلینیشن کو پیچھے ناکام و نامراد ہوئے مصرقین اور اسی کے مقابلے میں وہی کے رہنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی کو آگے عقل کو پیچھے حضرت ابو بکر سے جب کہا گیا نارمل کوسچن کوئی ایسے کہے تو کیا تم مان لوگے ایک رات میں اتنا سفر کر کے آیا انہوں نے کہا کیسے مانوں گا یہ تو ممکن نہیں ہے پوری حوالہ دیا گیا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں اب دیکھئے وہ ابو بکر جو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ ممکن نہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ پیش کیا گیا اسی وقت انہوں نے کہا اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو میں اسی وقت اس کو تسلیم کر رہا ہوں لوگوں کو بڑا تاجب ہوا یہ کیا بات ہوئی پہلے تو تم کہہ رہے تھے کہ ممکن نہیں ہے کہ اتنا سفر کوئی ایک رات میں کرے اور جب رسول کا نام حوالہ دیا گیا اور تم کہہ رہے ہو کہ بلکل درست ہے حضرت ابو بکر نے کہا کہ سنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ وہ رسول ہیں ہم نے تسلیم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور دوزخ کی بات بتاتے ہیں ہم اس کو قبول کرتے ہیں اور اگر وحی نبی میراج کے سفر کی بات بتائیں کیوں نہ ہم قبول کریں اس کو دیکھئے ان کا ایمان سلامت رہا بلکہ درجات ان کے بلند ہی بلند ہوئے اس میں پوائنٹ سوچنے کا جو میں بتانا چاہتا ہوں مشرقین میں اور صحابہ میں جو فرق آیا کہ مشرقین اقل کو آگے کیے ناکام ہوئے اور صحابہ کرام شریعت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیے کامیاب ہوئے تو مساء کے بارے میں بھی یہی بات ہے کہ خامخہ غیر ضروری تکلفات تقرار حجت بازی کرنے کے بجائے معلوم کیجئے کہ مسئلہ کیا ہے جب مسئلہ ثابت ہے اور بہت سارے ائیمہ علماء فخہ نے بھی اس کی تائید کی ہے یہ ہمارے لئے رحمت اور سہولت ہے جو استعمال کرنا چاہے اس سہولت سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے انتظار کیجئے ہمارے آئندہ لیکچر کا انشاءاللہ باقی جو تفصیلات ہیں آگے ہم بیان کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ